بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام سادزہ کرام کو اسلام علیکم دوسری بات یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی ان دونوں تینوں باتوں کے اوپر ڈسکس کر سکوں تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے لیے آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے تین سالوں سے ہماری جدوجہد جاری ہے لیکن بدکسپدی کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو ہمارے ملازمین ہیں سادزہ کرام ہیں وہ اس طرح سے رسپانس بھی نہیں دیتے اور اس طرح سے شامل بھی نہیں ہوتے لیکن جو تفریق ہے وہ پنجاب کے اندر یہ بڑھتی جائے باقی صوبوں کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو اس وقت چالیس سے پچاس ویسد تنخواہوں کا فرق ہے باقی صوبوں کا اور پنجاب کا اسی طرح باقی مرات کے اوپر بھی اگر میں آجوں تو وہ بڑی ایک لمبی تفسیر ہے جس کے اوپر پھر کب بھی بات کریں گے تو ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ جو زیادتی ہوئی سب سے پہلے نمبر ون وہ جب وفاقی حکومت نے سکیل ایک سے لے کر سکیل سونہ تک پینتیس فیصد کا اضافہ کیا اور پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر تیس فیصد کا اضافہ کیا یہ سب سے پہلی زیادتی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ منٹ سا میٹنگ جو ہے کیابنٹ کے اس کے اندر وہ لکھا گیا خاص طور پر انیشل بیسی تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بیروگریسی کیا چاہتی ہے اس طرح کی ہرڈلز کیا صرف پنجاب کے ملازمین کے لیے ہیں خود ان بیروگریٹس کی اپنی تو الانسز لیتے ہوئے وہ ایک منٹ نہیں لگاتے لیکن جب عام سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو تب ان کے لیے مختلف طرح کی رکافتیں پیدا کی جاتی ہیں تو یہاں یہ بات میں کلیر کر دوں کہ اب بیسا نہیں چلے گا یہ زیادتی نہیں ہم مانیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں عید کے فوراں بعد جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیٹ جو رکھی ہے ٹینٹٹیپ وہ گیرہ جولائی کی ہم وزیرعالہ کے دفتر کے باہر جو ہیں وہ دھرنا دیں گے اور دھرنا انشاءاللہ بچاری رہے گا اور پورے پنجاب سے سابزہ کرام اور دیگر سرکاری ملازمین اس میں شامل ہوں گے کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لیڈر صاحب کی ویڈیو کو چل رہی تھی اور اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ انیشل بیسک اور جو ہے اس کے اوپر تنخواہ بڑھنے سے اور رننگ بیسک پر بڑھنے سے کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں اور باقی تمام جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ علم کے لیے اور ان کے نالج کے لیے اس کے اندر میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی اس کا کر دوں گا ساتھ ہی نمبر بان ہمارا مطالبہ کلیر کٹ ہے کہ سکیل ایک سے سونہ تک پینتیس فیصد اضافہ ہی لیا جائے گا اور وہ رننگ بیسک پر لیا جائے گا وفاق کی طرز کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں ہوگی نمبر دو پینشن کی بات ہے تو پینشن جو ہے وہ پانچ فیصد کا جو اضافہ کر کے ہمارے بڑے لوگوں کے اوپر جو انہوں نے احسان کیا ہے اس کی بجائے جو ساڑھے سترہ فیصد اضافہ وفاق نے کیا ہے وہ اس سے کم قبول نہیں ہوں اب آپ اگر اس کا کمپیریزن کریں تو سکیل ون کے اندر اس وقت انیشل بیسک ہے جو پچھلے جو دوزر بائیس کے پیسکیل ہے اس کے مطابق بارہ ہزار چھے سو چالیس ہے اس کا تیس فیصد اگر انیشل بیسک پر آپ لگائیں تو وہ تین ہزار سات سو بانویں روپے بڑتے ہیں اور اگر اس وقت کوئی سکیل ون کا ملازم جو ہے وہ دو تین چار پانچ دس سال سے سروس میں ہے اور اس کی انیشل بیسک دیفینٹلی ہر سال کے انکریمنٹ لگنے کے بعد جتنے سال سے وہ سکیل میں کام کر رہا ہے اتنے سالوں کے انکریمنٹ لگتے ہیں اور اس وقت وہ اس کی بیسک سکیل جو دس پندرہ ہزار سے زیادہ جو انیشل بیسک ہے سٹیج ہے اس سے اوپر جا چکی ہوگی تو اس کو استنخواہ کے اندر تین چار ہزار کا اور فائدہ پہنچنا تھا یعنی اگر انیشل بیسک کے اوپر اس کی تین ہزار سات سو بانوے روپے اضافہ ہو رہا ہے تو اس وقت موجودہ بیسک کے اس کا پانچ ساڑھے پانچ زار روپے اضافہ ہونا تھا سکیل ون کی بات کر رہا ہوں اسی طرح سکیل تو تری فور فائیو سے چلے جائیں سکیل چودہ کے اندر آجائیں تو اس وقت اس کی انیشل بیسک ہے اکیس ہزار دس روپے اور تیس فیصد بنتا ہے چھزار تین سو تین روپے اور اگر جو بھی کچھ سرکاری ملازم پچھلے سات آٹھ دس سالوں سے ملازم ہے تو اس کی انیشل بیسک اس سے زیادہ بنتی ہے یعنی کم از کم وہ اٹھتیس اور چالیس زار کے راؤنڈ باؤٹ بن رہی ہے تو اس کا جو اضافہ اور اس کے اندر فرق ہے وہ پانچ زار یعنی اگر اس وقت چھزار تین سو تین روپے اضافہ ہو رہا ہے انیشل بیسک پہ اور اگر اس کی رننگ بیسک پہ اضافہ ہوگا تو وہ گیرہ ہزار کے قریب اضافہ ہوگا ہے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ خاص فرق نہیں پڑھے گا پھر بھی اب تو پھر باہر کیوں آنا ہے بھی اگر خاص فرق نہیں پڑھے گا فرق پڑھ رہا ہے اس فرق کو مٹانا ہے یہ تفریق دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے پنجاب کے اندر سکیل سولہ کے اندر دیکھ لیں تو جو اضافہ رننگ بیسک پہ ہونا ہے اگر آٹھ دس سال اگر کسی کی سرفس بارہ چودہ پندرہ سال ہے اور وہ اسی سکیل میں کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ پندرہ زار بڑھ نہیں تھی جو اب بڑھ کے سات ہزار بڑھے گی یعنی آٹھ ہزار کا اس کو نقصان ہے اور آٹھ سے بیس زیادہ کئی لوگوں کا نقصان ہو رہے ہیں اسی طرح سترہ سکیل کے اندر چلے جائیں تو اس کی تنخواہ کم از کم بیس زار بڑھ نہیں تھی جو اب جو ہے وہ بارہ زار بڑھے گی آٹھ نو زار کا اس کو نقصان ہے لیکن اگر کوئی سکیل سترہ کے اندر پچھلے آٹھ دس سالوں سے بیٹھا ہے بارہ پندرہ سالوں سے بیٹھا ہے سکیل سترہ کے اندر تو اس کی تنخواہ میں اور پانچ سات ہزار کا بھی اضافہ ہونا تھا یہ کوئی ڈیفرنس اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ دو دو زار کا ایک ہے کہ زار کا ڈیفرنس ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے اس لیے یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہوگا جو اضافہ ہے وہ رننگ بیسک پر جس طرح وفاق نے دیا اور باقی صوبوں نے دیا پنجاب کے جو سرکاری ملازمین عام سرکاری ملازمین ہیں وہ اتنے شودر نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہر دفعہ اگنور کر دیں آپ ان کے ساتھ ہر دفعہ زیادتی کریں اپنے لادلے محکموں کو اپنے لیے آپ نے مرات کا اعلان کرنا ہے تو آپ دن سے رات نہیں لگاتے اس کے لیے بجٹ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے الانسز دینے ہیں اپنے جو قریبی محکموں کو تو اس میں بھی آپ دن سے رات نہیں لگاتے اور ان کو آپ الانسز اور دو دو تین تنخواہیں سلانہ بنیاد کے اوپر سب کچھ ان کو دیتے ہیں تو عام سرکاری ملازمین کی دفعہ کیا اس کے اندر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو بلکل ہی جو ہے آپ اس کے اندر زیادتی در زیادتی کرتے ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ دھرنا ہوگا اور دھرنا وزیراللہ دفتر کے باہر جاری رہے گا جب تک یہ مطالبات نہیں پورے ہوتے دوسری بات لیو رولز اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اس کے اندر تبدیلی آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی دوبارہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لیو رولز کے اندر تبدیلی کر کے جو سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت بارہ تنخواہیں ملتی تھی ان کا خاتمہ کیا گیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کے اندر کمی کی گئی ہے وہ صرف ایک کہانی ایسی ڈال دی گئی ہے کہ اس کہانی کے اندر شاید کسی کو بھی نہ ملے گا تو سرکاری ملازم ساری زندگی انتظار کرتا ہے کہ چلو یہ میری چھوٹیاں باجریں ہیں اس قیمت میں مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے میں وہ اپنے کسی کام لے آنگا کسی بچے کی شادی کر دوں گا بھر خرید لوں گا کچھ نہ کچھ کروں گا تو وہ ظلم جو ہے وہ پنجاب کے صرف سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے تمام سرکاری ملازمین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ ہم نے تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اس کے خاتمے کا اس کی واپسی کے لیے بھی ہم نے دھرنا دینا ہے ساتھ ہی اسی طرح پنجاب کے اندر کنویس الاؤنس ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے دوہزار آٹھ کی سطح سے پندرہ سالوں سے فریز ہے پندرہ سال پہلے کا آپ کنویس اور اس کے قرائے دیکھ لیں پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں اور آپ کے کمپریزن کر کے دیکھیں اسی طرح میڈیکل الاؤنس دوہزار بارہ کی سطح پر فریز ہے یعنی گیارہ سال سے وہ فریز ہے اپنے لیے سب کچھ ہے عام سرکاری ملازمین کے لیے سب کچھ فریز ہے اس لیے اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا تو یہ جو ہے اس کو بھی مجودہ رننگ بیسک پہ مطابق جو ہے وہ لیا جائے گا اور آخری بات یہاں پہ میں کروں کہ بہت سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی سب اتحاد کر کے چلیں تو ہم نے پہلے بھی بیگام دیا تھا آج سے پندرہ دن پہلے جب یہ لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن ہوا تھا کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں اتحاد کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو خود تیار ہونا پڑے گا کہ آپ نے انہ احتجاجوں میں شرکت کرنی ہے لیکن اتحاد ہوتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ اتحاد ہوتے ہیں باتمیزیوں کے ساتھ نہیں ہوتے جب آپ اتحاد میں آتے ہیں تو آپ نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ نے واقعی سرکاری ملازمین کے لئے کچھ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں لیکن اگر